سب سے پہلے میں اپنی پنڈی اور اسلام آباد کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں خراج اتظیم پیش کرتا ہوں وہ جلسہ کیا اسلام آباد کی پرے گراؤن پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ میں ماشاءاللہ اتنا عوام کا سمندر کبھی نہیں دیکھا تو مبارک ہو خراج اتظیم پیش کرتا ہوں آپ کو اس کے بعد میں صرف ایک اپنے نوجوانوں آپ سب کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں سب کے لیے جو اندر گھس بھی نہیں سکے یہاں آپ سب کو اور وہاں اوپر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں آپ کی ذمہ داری آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے یہ ہمارا دین ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹھیوں ماں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں کہ ہم اپنی بہنوں بیٹھیوں ماں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ گراؤنٹ زیادہ بن رہا ہے آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا ہے میں آج سب سے پہلے چھتویس میں کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچ رہا صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے اور میں آج آپ سب کے سامنے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا ہے اس دن شام کو عوام کا سمندر میں آنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصرہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی انہوں نے عوض سے ہوند بچوں کے اوپر پہ تردی سے جس طرح انہوں نے ذن کیا مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا میرے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے پولیس بھی میری ہے رینجرز بھی میرے ہیں میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھلانا چاہتا میں تو صرف ایک مقصد کے لیے نکلا ہوں کہ امپورٹنٹ حکومت نہ منظور میر میرا مقصد صرف نکلے کا یہ کہ کہ ایک امریکی سادش کے پہل یہاں کے میر جعفر اور میر جعفر نے میر سادک نے مل کے انہوں نے سادش کی ایک بئیس کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہڈایا اور اس کے بعد اس ملک کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکھوں کو ہمارے اوپر مسائد کیا میں تو صرف کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو سارے اداروں کو کہ قوم کدر کھڑی ہے قوم کیا چاہتی ہے اور قوم کسی سویے میں تو اسی نکلا تھا میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جنگ لڑنے نہیں نکلا میں اپنے ملک کا نقصان کرانے نہیں نکلا تھا مجھے پتہ تمہاری کوشش کیا ہے تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج سے لڑ پڑے تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج اور اپنی عدلیہ کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے کان کھول کے سن لو امپورٹڈ حکومت والو چیری بلوسم سن لو آسف زرداری ملکی بیماری سن لو فضل رمان ٹیزل سن لو کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں عمران خان کا کوئی بھائر محلات جائدادیں بزنس کاروبار عمران خان کا کچھ باہر نہیں ہے بیس سال باہر کمائی کی سارا کچھ بیچ کے آج میرا مرنا جینا پاکستان میں ہے کبھی میں نے نہیں سوچا کہ باہر کا پاسپورٹ لے لوں میں جب اٹھارہ سال کی عمر سے جب ملک سے گیا کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پاکستان کے علاوہ میں کہیں اور رہ سکتا ہوں تو میں یہ امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ تمہارا تم لوگوں کا جینا مرنا پاکستان نے نواز شریف جیسے ہی اس کا اعتصاب شروع ہوتا ہے ملک سے باہر باہر جاتا ہے مشرف کے طور میں تم تو باہر باہر سعودی ریبیا چلا گیا اس کے بعد واپس آیا ملک کو نوٹا پھر جب پھر جب اس کے کیس شروع ہے پھر واپس با گیا اور آپ پھر ایناروں کی انتظار کر رہے ہیں واپس آنے کے لیے آسو زرداری کتنے سال باہر رہا ہے ان کی جائدانے پیسہ جو ادھر سے کلوٹا ہے وہ باہر ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے اگر روپیہ گرتا ہے ان کے ڈالروں میں پیسے ہیں ان کی طولت میں اضافہ ہوتا ہے اگر یہ ملک نیچے جاتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ تو پھر باہر جا سکتے ہیں نواز شریف کے تو بیٹے باہر ہیں برطانیہ کا پاسکورٹ لیا ہوا ہے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں زرداری جب پرنسفنگ کا پچاس دفعہ دبائی نیچی دوروں پہ گیا نواز شریف بائیس دفعہ لندن نیچی دوروں پہ گیا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ وہ لوگ ہیں یہ سنیں میرے پاکستانیوں یہ خور سے سنیں یہ جب اقتدار میں تھا زرداری اس نے حسین اکانی کے ذریعے امریکی سپاہ سلار کو میسج دی کہ آپ پیغام دیا کہ امریکنوں کو کہا کہ مجھے زرداری کو پاکستان کی فوق سے پچالو پریزنٹ ہوتے ہوئے پاکستانیوں پریزنٹ ہوتے ہوئے امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی فوق سے پچالو اور دوسری طرف یہ سنیں ذرا دوسری طرف نواز شریف نواز شریف نے ہندوستان جب ہو گیا ہندوستان میں اس نے کشپیری ہوری اکزیڈرز کو نہیں ملا کہ نرندر موڑی نراز نہ ہو جائے اور کھٹ منوں میں جب چھک کے سارت کی میٹنگ کی نرندر موڑی سے تو اپنی فوج سے بچکے کی کشپیریوں پہ وہ ظلم کر رہے تھے کشپیریوں پہ ظلم کر رہے تھے نرندر موڑی کی حکومت اور یہ موڑی کو گھر کے شادی پہ بنا رہا تھا تو ہمیں پاکستانیوں ہم جانتے ہیں ان کا ان کا کوئی فکر نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے اس لیے جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں دھرنا نہیں دوں گا وہ اس لیے کیا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے ہماری فوج ہمیں ضرورت ہے ایک طاقتور فوج کی اس ملک کی ضرورت ہے اور ہمیں پولیس اگر پولیس نے جو ظلم کیا وہ ساری پولیس ویسی نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی ہمیں بعد میں بات کروں گا لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں اس دن دھرنا دے دیتا تو ملک میں انتشار ہونا تھا اور فائدہ صرف چوروں کو ہونا تھا لیکن پاکستانیوں آج نوجوانوں خاص طور پر آج میں نے آپ نے بات سننی ہے میں نے اس کیے آج آپ سب کو یہ دعوت دی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ پچیس کو ظلم نہ کرتے پولیس چھاپے نہ مارتی کیر گیسنگ نہ کرتی راستے نہ روک دی تو اسی طرح عوام کا سمندر آنا تھا اسلام آباد اور عوام کے سمندر میں صرف ایک چیز کہنی تھی انہوں نے صرف ایک نعرہ لگانا تھا ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کیونکہ قوم قوم نہ یہ امریکہ کی سادش تسلیم کرتی ہے اور نہ ان ٹھاکووں کو جو تیز سال اس ملک کا پیسہ لوٹ رہے نہ ان کو تسلیم کرتی ہے اور ان سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغام دینا چاہتے تھے پورا منتجاج کر کے جو ہمارا حق ہے انہوں نے ہمیں وہ اتجاج نہیں کر لے دیا اور آج ساری قوم دیکھ لے کہ صرف یہاں نہیں ہماری قوم جمع پشاور میں لوگ جمع ہوئے آج لہور میں چار جگہ پر جمع ہوئے کراچی میں مکان میں پاکستان میں ہماری قوم نکلی ہوئی ہے اور آپ کو اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ پورا منتجاج پورا منتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچالو کہ ہم سب کے ہاتھ سے گیم نہ نکل جائے چاہو بھی نہیں تو انہیں روک سکو گے اور تب پاکستانیوں دوسری چیز میں آپ کو آج کہنے آیا تھا دیکھیں پاکستانیوں تو غور سے میری بات سرنا کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں میرے بابا میرے بابا میرے بابا ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی تھی ہمیشہ انہوں نے مجھے بتا کہ تم کتنے خوشکس پڑت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو میرے نوجوانوں سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں ازادی چاہیے تھی انگریز سے کیوں قائد آزم نے کیوں جت و جہد کی تھی ایک ازاد ملک کے لئے کیونکہ انگریز کے زمانے میں ہیں تو بہتر قانون چلتا تھا نظام بہتر چلتا تھا ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوری کم تھی قانون کی بالا دستی تھی بہتر تھی تو کیوں ہم نے ازادی مانگی ہم نے ازادی سن لوگ پاکستانیوں ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا اللہ سے دعویہ ہے کہ اللہ تیرے سوام کسی قسام میں نہیں سکتا تھے علامہ اقبال لیں جو شاہین اقبال کا شاہین کیا تھا اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا اقبال پر غازو پر تھی کوئی قوم کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی غلام قوم اچھے غلام رہتے ہیں صرف ازاد قومیں بڑا کام بڑا نام بناتی ہیں اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا قرار داد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ایک اسلام ملک فلاہی ریاست بنائیں گے دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے علامہ اقبال نے علامہ اقبال نے اپنی شاہری سے بتایا جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے اشرف المخلوقات اور جب انسان کرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے شیطان کو کہا کہ عادت پہ سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی سلائیتیں ہیں لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان کرتا ہے تو جانوروں سبھی نیچے چلا جاتا ہے مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہت پار دی ہیں چون چونٹیوں کی طرح ریم رہو زمین پہ تو لا الہ الا اللہ سنجی میں توڑ دیتا ہے انسان کو اوپر میں جاتا ہے چوتے انسان کو پڑا انسان بنا دیتا ہے انسان میں غیرت دیتا ہے انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا تو اس لیے بنا تھا پاکستان ہم انگریز کی غلامی سے ازادی چاہتے تھے لیکن قائد عظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندو کی غلامی کریں اس لیے پاکستان بنا تھا لیکن آج ہم نہ ہندو کی غلامی کر رہے نا انگریز کی لیکن آج اگر ہم نے امریکنوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر ازادی کی جنگ کیوں لڑی چوتے تو جہد ہوئی موسیقی 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 اہم کہ انہوں نے لوگوں کو ازاد کیا تھا اور وہ ازاد لوگ انہوں نے دنیا کی محمد کی تھی تو ہم جو آج پاکستان میں ہیں ہم جو نکلے ہوئے ہیں ہم صرف پیغام یہ پوچھانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکوں کے غلاموں کو ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی ہمارے عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب تھوڑے سے مسلمان تھے دو سپر پاور تھی اور انہوں نے ایک خط لکھا ایک سپر پاور کو رومن ایمپائر کو دوسرا جو پرشن ایمپائر تھا انہوں نے پیغام دیا یہ نہیں کہا کہ ہمیں امداد جائیے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام پہ چلوگے اپنی بیتری کے لیے نہیں چلوگے تمہاری بربادی ہے اور یہ چھے سو اٹھائیس اور چھے سو اٹھائیس کو دو خط لکھتے ہیں انہوں نے اور وہ دس سال کے بعد دونوں سپر پاور گھٹنے ٹیک گئی تھی یہ تاریخ کا عصہ لیکن میں آج جاتا ہوں فیصل وہ ذرا ویڈیو چلاو کہ جو آج کل کے ہمارے حکمران ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم اب یہ دوسر ہے جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں کہ شاید مانگ نہیں آیا میں مانگ نہیں آئے کہ مجبوری ہے آہ 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 بگستانی ہو یہ ہے آپ کے لیڈر ایک کہتے کہ ہم بیکاری ہیں ہم بیکاری ہیں اس لیے ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ نے وینٹی لیٹر پر لگایا ہوا ہے اس لیے ہم مجبور ہیں غلامی کرنے کے لیے میرا سوال ان دونوں کو ہے ان بوٹ پالشرز کو دو میرا سوال ہے کہ یہ وینٹی لیٹر پر لگایا کس نے ہے تیس سال تم دو خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہو تیس سال جو تیس سال تم نے حکومت کی ہے تو وینٹی لیٹر پر کس نے لگایا ہے اور ہمارا کرائنگ منسٹر کہتا ہے کہ ہم تو بیکاری ہیں اب مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں قائد اعظم محمد علی جنام کہاں پاکستان کا نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا اور کہاں یہ امریکہ کے غلام امریکہ کے جیتے پالش کرنے والے کہتے ہیں ہم امریکہ کے پدار زندہ نہیں رہا سکتے ہیں تو میں آج آپ سب کے سامنے دیکھیں دیکھیں پاکستانیوں آج میں پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری خوددار اور غیرت مند قوم ان کو مان جائے گی جو پیسے کے بودھ کی پوجہ کرتے ہیں پاکستانیوں ایک بات سنو میں ذرا گوھر سے آخری شروع میں منی بات سنو ابھی اور باتیں کروئے میں جب اس دنیا سے جاؤں گا میں اپنے اللہ سے اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے جو نوجوان ہیں میری قوم وہ لا الہ الا کا مطلب سمجھا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا اس کو بھی سمجھ جاؤ وہ صرف مکتی کے نہیں ہوتے یہ نہیں کہ مونتی ہے وہ تو اور اس کی صرف پوجہ کرنا شرک ہے جو چیز جیدر آپ اپنے زمین کی قیمت لگا دیتے ہیں جیدر آپ اپنے زمین کو بیچ دے ہیں وہ شرک ہے جیدر سچ اور حق کے راستے میں آپ کوئی بھی چیزیں آتے ہیں وہ شرک ہے سب سے بڑا بوت پرمستانی اور نوجوانا سن لو سب سے بڑا بوت خوف کا بوت ہے خوف لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے کبھی آج سکتا ہے کوئی کام کوئی کام بڑی کام نہیں پڑی جب تک وہ اپنے خوف کو پر قابل نہیں پاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ کا حصہ مسلمان تھوڑے سے بھی تھے ہتھیار بھی ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے لیکن وہ ساری دنیا پر آدھی دنیا پر جا گئے کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے وہ واقعی کسی چیز وہ واقعی وہ واقعی کسی کسن کا شرک نہیں کرتے تھے پیسے کب ہوتا ہے لوگ پیسے کے سامنے اپنا ضمیر بیٹھ دیتے نوکری اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنا ضمیر بیٹھ دے وہ جب پلیس والے اور وہ رینجرز جنہوں نے عورتوں بچوں کے اوپر شلن کی انہوں نے اپنی نوکری کو اپنے ضمیر سے آگے رکھا کوئی قانون اجازت ہی دیتا کہ آپ عورتیں بچوں کے پر ظلم کریں کوئی قانون اجازت ہی دیتا لیکن ان کو خواب تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے ان کو یہ خواب تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ اپنا ضمیر صدق کا بیٹھ دے نوجوانوں جس دن آپ لا الہ اللہ کا مطلب سمجھ گئے آپ کی پرواز اوپر ہونے شروع ہو جائے گی موسیقا موسیقی 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 پاکستانیو یہ میں آج آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم خوددار قوم پسنے ہم کبھی اس طرح کے چوروں کے سامنے ہیں یہ ہمارے اوپر مصدرتا ہوں اچھا دوسری چیز آپ کو نہ سنیں پہلی تو تکلیف ہوئی کہ امریکہ نے سازش کی امریکہ نے سازش کی یہ جب آپ نے سنے سنے یہ اب یہ پہ آپ کو بتاتا ہوں پہلی تکلیف تو امریکہ نے سازش کی دوسری تکلیف کیا ہے کہ سازش کر کے اس قوم کی اتنی بڑی توہین کی کہ اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کو ہمارے اوپر مصدرت کیا اب میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں صرف ان کو ڈاکوں نہیں کہہ رہا نہ تو چھپیس سال سے پولیٹکس میں آیا ہی تھا ان کے خلاف جہاد لینا چوروں کے خلاف لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کا مطلق کیا کہتے تھے باہت کے اخوار ان کو پر کیا کہتے تھے تو ایک حقہ اور دو چھپیس سال تو ایک حقہ ہو بیرے آزابان ہندلوں سے رو کے ایڈیشنس نکل رہے ہیں نام کان و آمان میں مول کھارک کھڑے جا آپ کا جامن صاف ہے تو اجازوں سے یوں باگتے ہیں اب کچھ تو اس انام کی خدمت کی ہوتی آج یہ بھی آپ کا نام لینے والے ہوتے ان کا نام والدین آواز شریف شمدی ہے یہ نوال بھی جاؤر حق کی سیاست جاتے ہیں اس کے ٹکروں آپ نے نہیں آنا سے سوچ تو صرف لوہاں کی ہے اپنے میرے پان میں جھانگنے والی باتیں آپ نے کوچھ مینگو کا سوائے کائے تھانے کے سوائے روٹیاں توڑنے کے بہاری تمہیں اور تمہارے لگے بھجو کو اسی شاپ کی بر اس کا نشکہ ہی ہے اور تمہیں کام کی بھالی کریں اس کو بھال بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے دار بابا چاریس چھوڑوں سے اپنی لونتی بھی دولت واقفزت کے پیٹے رکار کر آپ کے خدموں میں شاور کریں گے یہ بومی چھوڑ یا عوام کا چھوڑ یہ خرطی پہ بہت ناشور ہو چکا ہے اس دنباری کو لار شادہ کراچی شاور اور ہور کی دنبوں پہ نام تشیدہ اپنے نام شاور کریں گے اس کل کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہی ہے یہ جاکی عمرہ کے خنجی کو رحمان ان سے خطرہ ہے میرا بادا ہے مجھے ایک سمائل ان کی یوکی ہوئی آپ کی دولت واپس لاؤں گا آپ کے چطو میں شاور کریں گا آپ نے ہمیشہ ہمارے پیٹ میں شرا گھوٹا ہے آپ بہتہ ہیں آپ اپنی دوچکہ تو قوم کو حضاف دیں آپ سے سلا نہیں آپ سے جنگ دیں اللہ عزقہ آپ کی اپنے ملک کو یہ دماغ نہیں کہاں آپ جب آپ بھی ایک دان چپا کریں جہاں دیں آپ کو یہ دماغ نہیں آپ سے جنگ ہی دیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملکے ہمارے پیٹ میں چھوڑا گھوٹا ہے تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلاح نہیں ہو سکتے آپ سے جنگی رہی کہ آپ سیاسی نہیں ہیں کسی نسی والے کے بات چلے جائیں کسی مجھ والے کے بات چلے جائیں تو آپ کو چاہے گا جلی جلی میں چاہے ہو رہے ہیں مواج شریف چاہے ہو رہے ہیں اب آپ کس موں سے کہاو گے والد سرم تم کو بھر نہیں آگے جی کوئی میں نے غلط تو نہیں کہا کہ یہ ایک دوسروں کو بیس سال سے کہہ رہے تھے چور ہے کیس کی ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیس کیا زرداری کو جیل میں ڈالا مواج شریف نے دو دفعہ چوری پہ اور آج سارے کٹھے ہو گئے ہیں سارے کٹھے ہو گئے ہیں اور مل کے پاکستان کا خون چوچنے آئے ہیں بلکہ میں نے یہ تو آپ نے پاکستانے دیکھے باہر کے اخباروں میں باہر کی کتابوں کے اندر دونوں کی چوریاں لکھی ہوئی ہیں ان کو پر بی بی سی کی چوری کی فلم بنی ہوئی ہے تو میرا آج پاکستان کے داروں سے سوال ہے کہ کیسے آپ نے ان ٹھکوں کو ہمارے اوپر مسئلہ تو نے دیا باہر کے بیدگوں کا مطال یا شریف پاکستان کا مطال یا اوجاز روز جعلام سر ملابی عید لوگ کا مطال یا مطال یا نمازلہ باہر کیencedدار باہر کیونے باہر کیونے لاعقا مورکتا شکر کے براہ باہر کیونے حالوں جميع ملتنی جب پاکستان یا کیونتا جب پاکستان ونہا برنید پاک ونیدید کی کتاب سننے ذرا کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امریکی ایجنسیز نے فورٹ پیک کیا دلاول پتوں کو اس کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کدھر کدھر ان کے بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے برون ہے بینک اکاؤنٹس تو میں پھر سوال پوچھتا ہوں میں اپنے اداروں سے سوال پوچھتا ہوں حج کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خلاف کیا میں نے اکیلے دے ٹھیکا لیا ہوا ہے کیا یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ملک کے اوپر ٹاکوں کو ملک کے خزانے کے اوپر بتا دیتے ہیں تو کیا آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے انہوں نے ہاتھ کے ساتھ ہی ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انہوں نے خلاف کیا کیسے سوا کی اس سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دنیا میں ایک ملک میں دوسرا این آر او انہوں نے اسمبلی میں اپنے آپ کو دیا بچانے کے لیے جو پاکستان کو اب آپ کا پیسہ دوسرا این آر اوپ روپیہ وہ انہوں نے معاف کروا لیا ہے قانون کے ذریعے میں پھر سے پوچھتا ہوں اس بلک قیداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صرف میری ذمہ داری ہے کیا آپ کا پاکستان نہیں ہے میں اپنی حقیقہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے قانون کی بالدستی کی حفاظت کرنا رول آف لا کی حفاظت کرنا پاکستان کی جوڈیشری کا کام ہے میں دالت میں گیا ہوا ہوں چیلنج کی ہے میں نے نیاد ایبنمنٹ لیکن میں بڑے اطرام سے پوچھتا ہوں کہ کہیں ایسا ہوا ہے آج تک کہ آپ جا کے اپنے کہیں ہوا ہے کہ ملسم قاضی بن جائے کیا ہے کہیں ایسا ہوا ہے کہ سولہ عرب روپے کے ایف آئے کے کیسز شباہ شریف کے اور وہ ایف آئے کے اوپر بیٹھ جائے اور اپنے کیسز ختم کروا دے گواہ مروا دے کہیں دنیا میں ہوا ایسا کہیں ایسا ہوا ہے کہ لیب کی ایمینمنٹس کر کے اس ملک کے قوم کے پیسے بھی کم کر سکتے ہیں ہم گیس کی قیمت کم کر سکتے ہیں ہم پکرول کی قیمت کم کر سکتے ہیں اور فضل علمان کی بھی قیمت کم کر سکتے ہیں ایک طرف ایک طرف ایک طرف قوم کے اوپر مینگائی کپوچ مینگائی کی دلدل میں وام پھچ رہی ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو گیران سا آرہ روپے کی این آر آر ٹو دے رہے ہیں میں اپنے نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں سنیں ذرا دیکھیں سنیں ذرا غور سے ہمارے دین میں اللہ نے جتنے بھی اپنے پیغمبر بھیجے تھے ان سب نے ایک بات کی تھی کہ آخرت ہماری آخرت ہماری آخرت اس چیز کے اوپر آئے کہ جتنا اللہ ہمیں دیتا ہے اس کے مطابق ہم انسانیت کی خدمت کیسے کرتے ہیں جو بھی اللہ کا دین ہے ہمارا دین مسیحوں کا دین یہودیوں کا ہندووں کا جس کا بھی دین ہے ان سب کو ایک ہی پیغام ملا تھا کہ آپ کا دنیا میں امتحان صرف ایک ہوگا کہ جتنا بھی اللہ آپ کو نوازے گا اس سے آپ انسانیت کے لیے کیا کرتے ہیں عمران خان سے جب اپنے اللہ رب کے سامنے کھڑا ہوں گا وہ کہے گا میں نے تمہیں اتنی شورت دی کھیلوں کی گراؤنڈیں میں اتنی شورت دی بتاو تم نے اس شورت سے انسانیوں کا کیا خدمت دی اسی طرح جو عدلیہ ہے ججز سے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں ایک طرح بڑا مقام دیا میری زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے بتاؤ آپ نے میری زمین پہ انصاف قائم کیا یا نہیں کیا آپ نے کمزور کو طاقتوار سے تحفظ دیا یا نہیں کیا آپ طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آئے یا نہیں وہ پوچھیں گے آپ سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندر سال سال پہلے کہا تھا کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جدر چھوٹا چھوٹ جیر میں جاتا ہے اور پڑا ڈاکو اہنا رولے لیتا ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے یہ پندر سال سال پہلے میرے نبی نے کہہ دیا تھا تو کیا آج میری اگلیہ سے اللہ علیہ پوچھے گا کہ یہ بچارے جیلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں بینس جور موٹر سائیکل جور وہ جیلوں میں ہیں تو جیلوں نے اس ملک کو لگا آپ نے کیسے ان کو آپ نے کیسے ان کو انہاروٹوڈے نے دیا کیا آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا کون کو لوٹ رہے ہیں وہ جنگے ہڑے لوٹ رہے ہیں اور میرے نیوٹرل سے بھی وہ یہ پوچھیں گے اللہ کہے گا کہ نیوٹرلز بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ آپ سے نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات کی آپ نے لیکن طاقت آپ کے پاس ہے طاقت تو آپ کے پاس ہے کیسے آپ نے ان چوڑوں کو ملک کے اوپر مسلط ہو رہے دیا کیوں کیوں اللہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا بتاؤ اللہ پوچھے گا ہر کسی سے پوچھے گا کہ جو اس بلک میں اس ظلم کے نظام اس ظلم کے نظام کو ہمارے اوپر مسلط جس نے بھی کیا ہے اللہ ان سب سے پوچھے گا اللہ ان سب سے حساب دے گا مالک یومی دین ہے اللہ انصاف کا خدا ہے کہ کمزور لوگ جیل میں چھوٹے چور جیل میں اور بڑے چور ہمارے پر مسلط کی ہیں اچھا آپ ایک اور یہ اللہ کا حکم ہے عمر بن محروف اس کا حکم ہم سب کو ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے رائے ہاتھ پہ کھڑے ہونا ہے اور تم نے برائی اور بدی کے خلاف جہاد کر رہی ہے اللہ کا حکم ہے کہ تم تمہیں اجازت ہی نہیں نیوٹر ہونے کی اچھائی اور برائی کے پیچھ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو جو آج اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا ظلم چوری کے لاوہ وہ اس ملک کی خلافیت تباہ کر رہے ہیں اچھے پڑے تو تبیس ختم کا گئے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ آپ دکھائیں ان کو ضرورت دھائیں بچوں پرکتی ہوتی ہے پیسے کھا جاتے ہیں یہ ریت پہنے دیں اس ریت کو مصبور ہوئے دیں یہی پاکستان کا مقدر تابعہ کرے گا وہ یہ کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گناہ شکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرکشن کے بابجی ترقی کر دی اس آپ کے اندر کے مطابق نہیں تو تمہیں اس سے کیا نواز شریف کی پھر عدیہ پر لکتا چھے نہیں آپ کے اندر کے جائے آپ چلے ہمارے ہمارے ساتھ میں جاتے کوئی اپنے نہیں کرتے تمہیں کیا بھئی یادی کے تین دفعہ پرامینسٹر رہے جگہ کہتا ہے کہ اگر میرے احساسے میری احمدنی سے زیادہ ہے تو تمہیں کیا تو میرے پاکستانیوں یہ صرف پیسے کی جوری نہیں یہ اس ملک کی خلاقیات ہماری خلاقیات تباہ کر رہے ہیں اور جب ایک ملک کی خلاقیات تباہ ہوتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے تو میں آج نوجوانوں سنوہ ذرا میری بات اب میں آپ سب سے بات پوچھتا ہوں کہ کیا یہ امپورٹڈ سیٹ اپ کیا یہ پاکستان کے پر جو مسلط کیا گیا سراج ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کیا آپ اس کے خلاف چتل جہد کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں سب سے بات پی چاہڑا کریں گے موسیقی 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 آپ جو مرضی کر لیں جس طرح لوگوں کو ڈرائیات آیا ہے خوف دلوایا جا رہا ہے میں آج خاص اے آز امیر کے اے آز امیر کو پر بات کرنا چاہتا ہوں اے آز امیر کو میں تیلتی سال سے جانتا ہوں موسیقی میرے اس نے تنقید کی میرے مزاق ہوایا اس نے ان تیتی سالوں میں لیکن میں نے ہمیشہ اعاز امیر کی عزت کی کیونکہ اس نے کبھی اپنے امیر کا سودھا نہیں کیا وہ ایک سچا آدمی ہے وہ ایک ایسا دادشور ہے جو ایک قوم کا ساسا ہوتا ہے اس کو کوئی نفافہ خریب نہیں سکتا اعاز امیر وہ آدمی ہے جو اپنی پوری کوشش کرتا ہے اپنے اپنی لکھائی سے کہ کسی طرح میری قوم کی اصلاح ہو جائے تو جو اسے کل جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک تو اس کی سخت مضمت کرتا ہوں اور میں دوسرے آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس طرح خوف دلوا کے آپ ان چوروں کو ہمارے پر مسجد کریں گے کبھی اس غلط فہنی میں نہ رہنا جو بھی یہ سمجھ رہا ہے وہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتا بلکہ یہ قوم اور زیادہ اور زیادہ غصے میں آئے گی اور اس کا آخر میں اس کا آخر میں ملک کو نقصان ہوگا جو آج صافیوں سے ہو رہا ہے عمران ریاض کے اوپر ایف آئی آریں کھاتی ہوئی ہیں صابر شاکر ملک سے پاہر دیا ہوا ہے سمی ابراہیم کے اوپر ایف آئی آر یعنی یہ کیا اس ملک میں کیا تغام دیا جا رہا ہے کیا یہ خطار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ساری قوم جانتی ہے کہ اپنے زمین کا سودا نہیں کرتا یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی اس لحات کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرتے اپنی آواز کو استعمال کرتے تو میں اپنے اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے اس سے یہ رکنے بھی لگا ہم سب کے اوپر ایف آئی آریں کارٹی ہوئی ہیں میرے اوپر کوئی تیرہ چودہ ایف آئی آر ہے میری پاٹی کے اوپر تحشت کرتی کے کیسز ہیں اس سے کوئی درنہ نہیں لگا قوم یہ خوف کا بہت قوم قوم پیچھے نہیں ہٹنے لگی جو مرضی آپ کریں گے مزید ملک کو اور اندھیرے میں تکیلتے رہیں گے ہماری معیشت مجھے یہ بتائیں نوجوانوں یادوان سنیں پاکستانیوں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایکنومک سروے کے مطابق ہمارے آخری دو سالوں میں پاکستان کی جو معیشت تھی وہ سفرہ سال میں سب سے بہترین ہماری معیشت کی پرفارمنس تھی سارا پاکستان ایکنومک سروے جو حکومت نے نکالا اس کے مطابق ہر چیز میں انڈسٹری میں زراعت میں ایکسپورٹس میں ٹیکس کلیکشن میں روزگار میں ہر چیز میں ہماری حکومت اوپر جا رہی تھی تو جب انہوں نے اس کو اوپر ہمارے لے کے آئے یہ دو مہینے میں جو انہوں نے ہماری معیشت کا حال کیا آج ہماری معیشت نیچے اور مہنگائی اوپر ساری انہوں نے ساری قوم کو کہا کہ جناب مہنگائی کی وجہ سے یہ حکومت کو جانا چاہیے ہم نے جب تھوڑی سی کاکلی عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں تیل کی قیمت اوپر کرنی پا رہی ہے تو انہوں نے کیا کہا ذرا یہ سنیں انہوں نے کیا کہا یہ سنیں ذرا تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو ستر روپے فی لٹر کمی کریں چاہیے اس لیے ستر روپے فی لٹر اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں تو حکومت کو کوئی مقصان نہیں یہ کہنا کہ پورے دنیا کے مہنگائی ہے وہ خلط ہے انفریشن ہوتا ہے جب آپ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں جب آپ بجلی مہنگی کرتے ہیں بارہ روپے فی لٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کے لیے مہنگائی کی لہب لے کر آئے گا اس وقت 137 روپے کا لٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو ایک لٹر کے اوپر ستر روپے نسان ہو رہا ہے اس کے اوپر تیس روپے لیوی لگنی چاہیے تھی تو ستر اور تیس یعنی کہ سو روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیٹیکس لگنا چاہیے ڈیر فور روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور سو روپے پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا ہم نے یہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمان سے باتیں کر رہی مگر تیر اور اس کے پیٹرول کی قیمتیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ آسمان سے باتیں ان کی قیمتیں کر رہی تھی اور ہیں اب وہ اور سے بڑھ گئی ہیں انہوں نے قیمتیں کم کر دی انہوں نے قیمتیں کم کر دی سو اللہ الحاکر سج کا خدا ہے پہلے کہہ رہے تھے کہ جی بڑھا انہوں نے تیر بارہ روپے تیر بڑھایا تیر کی قیمت بہت زیادہ مہنگائی کر دی اور وہ اقتدار میں آکے کہتے ہیں جی انہوں نے تو تیر کی قیمت کم کی ہوئی تھی پہلے کہہ رہے تھے کہ میں یہ صرف آپ کے سامنے یہ پیٹر کر رہا ہوں کہ کیوں کہ مہنگائی ان کا مسئلہ نہیں تھا نیائی مسئلہ نہیں تھا انہوں نے اپنی چھوڑی بچھا لی تھی اہنا رو لے رہا تھا اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آج انہوں نے جو کیمتیں پڑھائی ہے کہتے ہیں جی آئی ایم ایک ہے آپ کو تو آئی ایم ایف صرف دو مہینے تک رہا ہے دیکھ دھائی سال آئی ایم ایف سے ہم ہم ان کے ساتھ دیل کر رہے تھے دھائی سال ہم آئی ایم ایف کے ساتھ تھے اور انہوں نے جب ہمیں قیمتوں سے کہا آپ کے سامنے اگر وہ کلپ ہے ہم ان کی ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا اور انہوں نے حد ساتھ دی کیمتی آج اسبانوں پر کر دی کیونکہ مہنگائی ان کا ایشو نہیں ہے اور یہ ابھی مہنگائی اور ہوگی ابھی تو آپ کا بیزل پٹرول بڑھا ہے ابھی تو مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بجلی کے میں لانے ہیں سو اس لیے موسیقی 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 سب پاکستانیو میں ابھی تقریب کے انڈ میں پہنچ رہا ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے پہلی بار کہ دیکھیں ہم بھی آئی ایم اف میں تھے عالمی مہنی کے اندر کیم پہ تب بھی اوپر تھی پچھلی کرنیوں سے اوپر تھی کرونا کے دور میں کرونا کے دور میں ہم نے جس طرح اپنے ملک کو نکالا ساری دنیا تصریف کرتی ہے اگر یہ ہوتے اگر یہ ہوتے آج لوگوں نے بھوکا مرنا تھا اب صرف میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب جب میں کرونا میں لوگ ڈاؤن نہیں لگا رہا تھا تو انہوں نے کتی تنقید کی اور اگر یہ ہوتے تو کیا کرتے جمہوری طریقے سے الیکٹر ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عمام مرے تو سو مرے بیمار ہو تو سو بیمار ہو اگر ہم مگائیں گے تو شاید ہمیں کرسی لگنا پڑے گا لوگ ڈاؤن سے ہم چلے والا نہیں اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اکلی کے ہیں جو فرانس کے ہیں جو امریکہ کے ہیں میں آج پورا لوگ ڈاؤن کرتا تھا پاکستان کو لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے پچیس فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جس کا مطلب وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آج اگر میں پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے چھاگڑی والے ریڑی والے ٹیکسی والے چھوٹے دکاندار دھیاری والے اس سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے سو سو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن لگا دو مہن کو کہتا تھا کہ یہ بچارے دھیاری اداروں کا کیا ہوگا وہ کدھر سے کھائیے وہ کدھر سے اگر وہ ان کی دھیاری ہے تو وہ بچوں کا پیٹ پالتے ہیں میں ان سے بار بار پوچھتا رہا آپ نے ان سب کو سنا انہیں رکھا جی لوگ ڈاؤن لگا دو اب اگر یہ ہم انہیں رکھا جی لوگ ڈاؤن لگا دو اب اگر یہ ہم ہندوستان کی طرح لوگ ڈاؤن لگا دیتے تو آج یہاں لوگوں نے بھوکے پڑنا تھا تو پاکستان وہ چاند ملکوں میں سے تھا دنیا کے تین ملکوں میں سے تھا جس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا کرونا سے اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اپنی لوگوں کو اپنی قوم کو اپنے غریبوں کو بچایا تو میں آج اس لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ ہم آج فخر کرتے ہیں یہ ساڑے دی سال میں جو ہم نے کیا مشکل وقت گالا اور آج ان تو دو مہینے میں دیکھے ایک امر نے کیا کیا کیونکہ ان کا کبھی بھی موسیقی 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 آجائے جو ایلی ایم مشین کیونکہ ساری دانلی ہوتی ہے جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے اس کے بیچ میں جب تک رزلٹ آتا ہے اس میں دانلی ہوتی ہے ہم نے اس لیے ایلی ایم مشین کا کہا تھا کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہو بٹن دباؤ رزلٹ آجائے نا الیکشن کمیشن نے آنا دیا اور انہوں نے پوری تاجباتوں نے اس کے خلاف پوری مہم جلائی تو دوسری چیز انہوں نے پولیس کا استعمال ایف آیاز کر دی ہے انہوں نے پوری کوشش کر دی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو مسلط کرے تو میں آخر میں یہ سب یہ کنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے جس طرح ان کو مسلط کیا جا رہا ہے کوئی تشمن بھی نہ کرے ہمارے سے کوئی تشمن اس ملک پہ اتنا خطرہ نہ ہو جو ان کی وجہ سے آج پاکستان کو ہے تو میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے اپنی پاکستانیوں کو یہ میرے پاکستانیوں میں نے یہ کبھی میں کبھی کسی کے غلامی نہیں مانی میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں چھکا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے دلوں میں لا الہ الا اللہ اسی طرح آ جائے جو میرے دل میں ہے کہ آپ بھی کبھی کسی کی غلامی نہیں قبول کریں گے آپ کبھی کسی کے سامنے سر نہیں چھکائیں گے آپ ایک غیرت مند قوم بنیں گے آپ وہ قوم بنیں گے جو ہر مشکل وقت اللہ کے اوپر امان رکھ کے میند کر کے ہر مشکل وقت سے آپ نکلیں گے لیکن آپ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے کبھی بھی ایک امپورٹڈ حکومت کو کبھی بھی کبھی بھی آدمی مانیں گے امپورٹڈ حکومت لا منظور ہم کبھی ان کو تسریم نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے جو مردی حربہ استعمال کیا چاہیے الیکشن کو دھاندلی کریں چاہیے پولیس کا استعمال کریں یہ ساری قوم کبھی ان چوروں کو نہیں مانے گی میں اپنے نوجوانوں میں آج سب کو کہنا چالتا ہوں کہ ہمارے بھی سیلیکشن ہیں بائی الیکشن پنجاب میں انہوں نے پوری دھاندلی کرنی ہیں انہوں نے پوری تیاری کیوں یہ دھاندلی کی اور ہم نے پاکستانیوں ہم نے مل کے دھاندلی کے باوجود ان کو شکست دینی ہے میں پھر سے یاد کرا دوں بڑی پرانی بات ہے میں باہر پاکستان کا ٹرکٹ کیپٹن ہوں جو ہندوستان میں گیا ان کے امپاروں کے باوجود ان کے امپاروں کے باوجود ہندوستان ہندوستان کو ہرا کے آیا تھا اس کے علاوہ نہ کبھی ہندوستان پاکستان میں جیتا ہمارے امپاروں کے ساتھ اور نہ ہم کبھی ہندوستان میں جھوٹے ان کے امپاروں امپاروں کے ساتھ صرف اتفا ایک تفا میں نے کبھی ہندوستان میں اور وہ واحد کبھی ہندوستان سے امپاروں کے باوجود ہندوستان سے جیت کیایا اب میرا ساری قوم پیار ہو جائے یہ جو الیکشن ہے پنجاب کا یہ جو پنجاب جو الیکشن ہے یہ صرف اور صرف دانزلی سے جیتیں گے عوام ساری ان کے خلاف ہے یہ باہر نکلتے ہیں تو عوام یا لوٹے پکڑا دیتی ہے یا اس کو کہتی ہے جور ہے یا غدار ہے عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں امپار ان کے ساتھ ہیں تو ساری قوم سنو پنجاب میں آج سنو ہم میں ان کے امپاروں کے باوجود ان چوڑوں کو شکست دینی ہے پنڈی میں تیار ہو پنڈی کے لوگ یامی الیکشن ہے تیار ہو میں پھر سے آخر میں اپنی ٹیم کو آپ کو مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پنڈی اور اسلام آباد کو اور جو باہر سے بھی ہمارے ان کے ساتھ لوگ آئے ہیں میں سب کو آج آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاء اللہ آپ کو ابھی سہی ابھی سہی مبارک دے جاتا ہوں کہ کوئی کوئی نیا پاکستان بننے سے کوئی نہیں رہو سکتا پاکستان زندہ باہر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور اس خطاب میں جو سب سے اہم بات جس پر انہوں نے زور دیا انہوں نے یہ کہا کہ آنے والے زمنی انتخاب میں وہ دھاندلی کے باوجود چاہتے ہیں کہ ان کے جو سپورٹر ہیں وہ تحریک انصاف